امی کا انتخال ہو گیا کبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی کبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی خدر ہی نہیں ہے کریمیں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا امی ہوتی تو شیرہورما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی آٹھ بچے تو آٹھ بچے کا نام لے کے اس کو یہ چیز پسند اس کو یہ چیز پسند اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو آچار پسند نام لے لے کر سب کے الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے انہوں کا ایک دفعہ تکلیف میں اپنے ماں کے پیر دبائے والد کے پیر دبائے کر دعا لیے والد کی جو دعا ہوتی نا مو کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا نہیں والد سوچتا بھی ہے نا وہ انٹریکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سوچتے ہیں that particular thought وہ thought ہی کمیونکیشن ہے جب جو دعا نکلتی ہے نا والد کے سینے سے وہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آپ کی وہ دعا خبول ہو جاتی ہے اور immediate آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے والد کے حیات میں مل جائے بڑے خسمت والے ہیں آپ لیکن والد کے انتخال کے بعد بھی challenge ہے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے آپ نے ایک دفعہ کوئی ماں کی دعا لے لیا ہے والد کی دعا لے لیا ہے اس نے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے یہ میں پورے guarantee سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے وہ مرتبہ رکھا ہے والدین کا قرآن میں والدین کا ذکر ہے